کامریٹ بابا جان اور دوسرے آسیران جیل میں تھے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت مجبور ہی کہ آسیران کو رہا کر رہے ہیں اب ہمارے قائد جو باہر ہے پورے گلگت بلتستان میں اب اپنے جدوجہد کو ہونے جاری رکھی ہیں ایسے نظام کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایک سکولرشپ کے بجائے مفت تعلیمی نظام ہو روزگار کے بہتر نظام ہو اور معاشی ناہمواری جو ہے یا ختم ہو مختلف ایشوز پر پارٹی اپنے پارٹی کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا دس جنڈے تیار کر کے ہم ان کو لے کے بازار میں لکھیں پاری جو آواز ہے اس کو سن کے ہمارے ساتھ چل پڑے انزا کا اندیرہ جو ختم نہیں ہوتا ہے تو پارٹی اس کے لئے جدوجہد کرے گی لیٹ کلاس کی پارٹیاں ان کو عوام کے مفادات سے اتنے دلچسپی نہیں ہوتی ہے پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں ترقی کرتی جا رہی ہے پارٹی کے لئے یہ جو دور تھا یہ دو فیزز میں تھے ایک ایک جب کامریڈ بابا جان اور دوسرے آسیران جیل میں تھے تو ہم نے جدوجہد کی وہ ایک عوامی آواز بن کے لوگوں کے لئے جدوجہد کرتے تھے حقوق کی جدوجہد کرتے تھے جس سے اس کو باز رکھنے کے لئے اس کے آواز دبانے کی کوشش کی گئی جس کا ان کے نتیجے توقع کے برخلاف الٹے نتیجے نکلا کہ وہ علاقہ میں بہت مشہور ہوئے چونکہ وہ ایک جدوجہد کرنے والے شخص تھے تو اس لئے لوگ ان کے لئے اٹھ کھڑے ہو گئے ہمدردی میں بھی لوگ ان کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے اس دوران کوشش یہ کی کہ جو ان کے اسیری کے دوران کہ پارٹی کے جتنے پرانے ساتھی ہیں ان کو ملا کے ان کے الیکشن کے دوران سب نے مل کے جدوجہد کی اور پارٹی اس الیکشن کے ذریعے علاقے میں انٹروڈیوس ہوا اور ہم نے کوشش کی اس دوران کی جب جنسیوں سے مختلف قانونی نافذ کرنے والے اداروں کے نام لے کے لوگوں کو نوجوانوں کو حراسان کیا جاتا تھا حت الامقان ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کا یہ خوف ختم ہو اور وہ قومی سیاست کے لئے حقوق کی سیاست کے لئے آگے بڑھے تو اب پھر عوامی ایک جدوجہد کے نتیجے میں جو ایک دھرنا دیئے علی عباد میں اور بڑے استقامت سے وہاں بیٹھے اور اس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہی کہ وہ اسیران کو رہا کرے تو ہمارے جو جدوجہد ہیں وہ اب ایک نئے فیض میں داخل ہو چکے ہیں اب ہمارے قائد جو وہ باہر ہیں تو ان کو لے کے پھر ان کے ساتھ ہم گاؤں گاؤں جائیں گے نہ صرف حمزہ میں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں پارٹی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے اور پورے گلگت بلتستان میں اب اپنے جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے اس کے لئے یہ ہے کہ ہر ایک کو پارٹی ورکر سے لے کے قائد سے لے کے عوام تک ہر ایک کو قربانی دینے ہوتے ہیں جدوجہد کرنی ہوتی ہے تبدیلی یا انقلاب جو ہے وہ کوئی اتنے آسانی سے نہیں آسکتے ہیں عوام بھی جوانا وہ ووٹ دینے کے بعد فوراں نتیجہ کی توقع کرتے ہیں وہ کوئی ایک سکولرشپ کا جانسہ دے کے لوگ ان کو جوانا ان کے ووٹ خریدتے ہیں کوئی ایک علاج کے لیے جوانا تھوڑا سا فنگ دے کے یا کوئی نوکری کے تو ہم ایک ایسے نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایک سکولرشپ کے بجائے مفت تعلیمی نظام ہو میاری تعلیمی نظام ہو ایک کوئی بیمار کے لیے فنڈ یا اس کے لیے کی بجائے ایک صحت کا بہتر اور مفت نظام ہو اور روزگار کے بہتر نظام ہو اور معاشی ناہمواری جو ہے یا ختم ہو ہماری جدوجہد اس کے لیے تو اس کے لیے جو ناہمواری طور پر نتیجہ کی توقع نہیں کرنی چاہے عوام کو بھی قربانی دینی ہوگی اور تمام سیاسی ورکرون کو بھی استقامت کے ساتھ کام کرنا ہوگا فوراں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جو اینا کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکلتا ہے یہ بہت طویل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ انشاءاللہ اب ہم کوشش میں اب تنظیم سازی ہوگی اور مختلف ایشوز پر پارٹی اپنے سٹانس بھی سامنے رکھے گی مختلف معاملات پر اب تحریکے بھی چلیں گی تو یہ سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا جب ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے کے نوجوان ساتھی کو لے کے ہم چل پڑے تھے تو اس دن پارٹی کے پاس ایک روپیا بھی نہیں تھا کوئی وسائل نہیں تھے اسی ٹائم پہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے چند ساتھیوں نے ہزار پانچ سو روپے جمع کر کے جا کے بازار سے کپڑے خریدے اور ہم ہی میں سے ایک ساتھی نے وہی وہاں بیٹھ کے جنڈے تیار کے آٹھ دس جنڈے تیار کر کے ہم ان کو لے کے بازار میں نکلے تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ سیاسی ایکٹویٹیز کیے وہ اس طرح سے کمپین کیے کہ جو لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ پارٹی کے ساتھیوں کے قربانی ہے عوام کے جذبہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیے انہوں نے پیسے کو نہیں دیکھے کسی لالچ میں کسی وقتی فائدے کو جو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ وہ ہماری جو جدو جہد ہے اس کو دیکھے ہماری جو آواز ہے اس کو سن کے ہمارے ساتھ چل پڑے اور ہم نے ماشاءاللہ اچھا ریزلٹ دے دیے تو یہ عوام کے قربانی ہے اور ساتھیوں کے قربانی ہے جو بھی پارٹیاں حکومت میں آتے یہ ہوتے ہیں لیٹ کلاس کی پارٹیاں ان کو عوام کے مفادات سے اتنا دلچسپی نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات کو ایشوز کو پریوریٹائز نہیں کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کام پہلے کرنا ہے کس کام کو ترجیح دینا ہے مثلا یہ کہ بجلی کا بہران ہے پارٹی جو ہے نا وہ کئی اس کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جو نا ریکارد ترقیاتی کام کیے لیکن ہنزہ کا اندیرہ جو نا وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو پارٹی اس کے لیے جدوجہد کرے گی آہ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر مختلف آہ سی ٹوم پہ جو نا وہ ابھی آہ ان کی سائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو آہ اس کے فنڈنگ کے والیم ہے یہ اس کے لیے ناکافی ہو رہے تو ترقیاتی کام جو نا وہ رک رہے ہے تو ہم ہماری جدوجہد ہوگی کہ سی ٹو میں اضافہ کیا جائے تو اس ان چیزوں کو لے کے اور پھر یہ کہ وہاں کے وسائل پہ آہ 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 مادنیات پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ہم برپور طریقے سے ریزسٹ کریں گے اور ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم ہم گورنمنٹ کو ایک وہ دے دیں گے کہ پروگرام کے وہ اس کے مطابق کام کرے وہ کرے یا نہ کرے یا اس کا وہ ہے لیکن آہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں مجبور کرے کہ وہ عوام کے مفاد میں عوام کی خوشحالی کے لئے کام کریں موسیقی